اسلام علیکم امید ہی کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں کہ ناقابل فراموش کے ایک اور نئے اپیزوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں یوں تو انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات پرش آتے رہتے ہیں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے لیکن بعض اوقات وہ جنات کے واقعات ہوتے ہیں غیر مرائی مخلوق جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں یا گزر چھاتی ہیں انسان کی روپ میں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بزاہر طور پر ہی جنات کے واقعات ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ پیرا نورمال ایکٹیفٹیز ہیں اور وہ ہماری زندگی میں ناقابل فراموش رہ جاتے ہیں ایسے واقعات جو ہم جا کر بھی کبھی بلا نہیں پاتے جنہیں ہم ناقابل فراموش کہتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ہماری بہن مہام سلیم نے گلشن اقبال سے شیر کیا کراچی گلشن اقبال تھے ہماری بہن کہتی ہیں کہ جس اپارٹمنٹ میں ابھی میں رہتی ہوں یہاں ہم انیس سو نینے انوے میں شفٹ ہوئے تھے اور اس وقت تو یہاں پر جب یہ زیر تعمیر تھا کافی ایسے گھر تھے جو بالکل خالی تھے یعنی ایسے فلیٹ تھے جس میں کھڑکیاں دروازے بھی لگے ہوئے نہیں تھے اور میری علم کے مطابق یہ جگہ پہلے ایک قبرستان تھی اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو قبرستان میں غیر مرائی مخلوق جو نیک ہو یا بد ہو کوئی بھی ہو اگر ان کی گزرگاہ ہو اور وہاں پر اگر کوئی گھر بنا دیا جائے اسی درخت کو کاٹ کر ہی تو اندازہ لگائیں کہ وہ مخلوقات کس قدر تنگ کر سکتی ہیں تو کتنے واقعات پیش آ چکے ہوں گے مام کہتی ہیں کہ ہمارے سیونت فلور میں ہی چار فلیٹ تھے اور میرے والد محترم نے تین شادیاں کی تھی اور وہ سیاست میں بھی تھے اسی وجہ سے اہل محلہ میں تمام لوگ انہیں اچھی طرح جانتے تھے اور میرے دادا جانے ایک درویش تھے اور ان کے بعد جو سلسلہ تھا وہ والد صاحب پر آیا اور والد محترم کی جو نصیتیں اور باتیں تھی وہ آج بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہیں وہ تمام باتیں سچ ہوتی ہیں اور آج جب ان کی بہت یاد آئی تو یہ واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے عابد بھائی سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ وہ آپ سب کی سماعت تک پہنچائے اور اب میرے عمر دس سال تھی مجھ سے ایک بڑا بھائی بھی ہے جس کا نام حسن ہے ایک وقت کی بات ہے کہ ہم تمام گر والے آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک والدہ محترمہ آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری پپو کیا ایک امرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں جلدی سے وہاں پہنچنا ہوگا اور ہم افراد افری میں پپو کے گھر نکلے جو نورٹ کراچی کے آخری اسٹاپ پر ہی رہتی ہیں جیسے ہی ہم پپو کے گھر میں داخل ہوئے ہم سبی کے پیروں سے زمین نکل گئی ایک منظر دیکھ کر ہم نے دیکھا کہ میری پپو کا بیٹا جس کا نام مبید ہے اور اسیوں سے بندہ وادہ چار پائی پر اور بہت عجیب انداز میں بہت ہی کریپی ہسی اس کے چہرے پر میرا بھائی حافظ قرآن جیسے ہی حسن اندر داخل ہوا عبید نے حسن کو دیکھا اور عجیب طرح سے ہسنے لگا اس طرح سے ہسنے لگا جیسے اس کے اوپر جو جنات مسلط ہے وہ مزاک اڑا رہا میری پپو کا بیٹا عبید اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی بہت ہی عجیب اور خطرناک خسی کے ساتھ اچانک سے لیٹ چلی گئی ہم سب بہت گبرا گئے تھے اور ہمارے گھر کے مردوں نے چار پائی سمیت میرے قزن عبید کو اٹھا کے چھت پر لے گئے اور وہاں پہ ایک جگہ اسی بنائی تھی جہاں پہ اکثر آگ جلاتے تھے بیٹھنے کے لیے گپ شپ کرنے کے لیے اور وقت بھی رات کے نو دس بجے کا تھا آگ جلا کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھائی جو کہ آفظ قرآن تھے حسن بلکل قریب تھا اور کچھی آبادی چاروں طرف سناٹا آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے آسمان سر پر اور عبید جو کہ آسیب زدہ تھا اور رسی سے بندہ وا تھا عجیب طرح سے ہسنے لگا اور میرے والد صاحب نے میرے بھائی سے کہا کہ اب تلاوت کرنا شروع کرو سور بکرا پڑو ہماری بہن کہتی ہیں کہ عبید بھائی اللہ کوئے اس رات بہت ہی بیانک منظر تھا میرے بھائی کی تلاوت کی کابتی بھی آواز اور وہ خاموشی اس کے بعد عبید کا ہسنا عجیب طرح سے دیکھتے ہوئے اور کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بھائی کا نام حسن تھا پر اسے ٹیپو کہتے تھے بچپن سے اور اچانک سے وہی کزن بہت عجیب آواز میں کہنے لگا کہ بیٹا ٹیپو اب تجھے یہ نہیں چھوڑے گا مار کے رہے گا یہی سب کہتے جارہا تھا اور میرا بھائی تلاوت میں مشکول تھا اور جب تلاوت اور جو عمل بابا نے بتایا تھا بھائی نے وہ مکمل کیا تو اس کے بعد اس کے اندر سے ایک عجیب مخلوق نے بابا سے کلام بھی کیا بابا نے اس جن سے بات کی اور پوچھا کہ تم کون ہو اور جب اس سے بات چیت کی تو پتا چلا کہ میرا بھائی یعنی میرا کزن کسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا اور جب وہ اپنی فیکٹری سے اپنے گھر آخری سٹاپ نورت کا رچی آیا کرتا تھا ایک دن وہ ایک عجیب بس میں بیٹھا وہ خود بھی حیران تھا فون کا زمانہ تو تھا نہیں ایک چھوٹا سا ایف ایم ریڈیو تھا اور وہی لیتے ہوئے گانے سنتے ہوئے بس میں کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی سامنے والی سیٹ کھالی ہوئی وہاں جا کے وہ بیٹھ گیا اور جب وہاں پر بیٹھا تو وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کے ساتھ اس کی اچھی سلام تو ہوئی اور پھر جب میرا بھائی دوسرے دن فیکٹری گیا تو وہی نوجوان اس فیکٹری میں بھی تھا اب ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی سلام تو ہوئی اور ایک دن اس نے بھائی سے کہا کہ تم میرے گھر آنا میں تمہیں اپنے گھر کھانے میں دعوت دیتا ہوں تم ضرور آنا اور جس دن کی دعوت دی تھی وہ جمعیرات کا دن تھا خیر بھائی کو تو بہت نورمل لگا سب کچھ اور جو ایڈرس انہوں نے بتایا اور بھائی اس کے بتائے وے وقت پر میرا کزن عبید پہنچ گیا اپنے دوست کو لے کے جس جگہ پر اسے بلایا تھا وہ جگہ بہت عجیب سی تھی اور وہاں پر پہاڑ بھی تھے میرا کزن بھائی اپنے کسی دوست کے ساتھ گیا تھا وہ دونوں ایڈرس کو پوچھتے رہے اور جو بھی انسان ملتا وہ یہی کہتا کہ یہ ایڈرس ہمیں نہیں پتا اور ہمارے خیال سے یہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں آپ غلط مقام پر ہیں جو ٹاؤن یا علاقہ بتایا گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ایڈرس آپ کا دیا ہے ایسی کوئی جگہ یہاں پر ہے ہی نہیں وہ دن کو گئے تھے اور شام ہو گئی گھر لوٹ آئے اور آنے کے بعد میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی اب جب گھر آیا اس کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ واضح تھا کہ وہ آسف ددہ ہو چکا ہے اب کیسے ہوا کس طرح وہ مخلوق اس کے پاس آئی کس طرح اس نے اسے اثرات میں مبتلا کیا کسی کو نہیں پتا لیکن اسی رات جب وہ سو رہا تھا اس کا بڑا بھائی جاگا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ کسی غیبی انٹیٹی نے جو دکھائی نہیں دیری تھی اچانک سے اسی کزن کی ٹانگیں پگڑ کے گسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا اور میرا بڑا کزن یعنی اس کا بڑا بھائی چاہ کر بھی اسے بچا نہیں پا رہا تھا اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کی ہمت نہیں بھی پاس جانے کی بھی بہت ہی خوفناک منظر تھا عجیب سا اور جس قدر ٹانگوں سے گسیٹ رہا تھا جب وہ آنکھ کھلی اور وہ خود بھی اٹھا تو وہ بھی گبرا گیا کہ یہ ہو کیا رہے اور اسے گسیٹ کون رہے جو دکھائی بھی نہیں دیرا خیر اسی کے بعد اس کی طبیت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا اور چار پائی پر باد نہ پڑا اب دوبارہ کہانی آتی ہے اسی مقام پر جب تلاوت کمپلیٹ کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے کھلے آسمان کے نیچے اور بابا نے جب پڑھا ہوا پانی اس پر چھڑکا تو وہ نورمل ہوا اور اس کے بعد میرے بابا نے کہا کہ بس اب گھر چلو ہم سب لوگ گھر آ گئے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جب عبید کو آرام آ چکا تھا وہ جن جو عبید کو چھوڑ چکا تھا وہ ہمارے گھر آ گیا ہمارے ساتھی اور ہمارے لئے ایک نیا چیلنج ایک نئی برائی کی شروعات ہوئی اب جس فلیٹ میں ہم رہا کرتے تھے جس کا ذکر کیا کہ میرے والد محترم نے تین شادیاں کی تھی اور جس کی وجہ سے وہ مشہور بھی تھے اور وہ درویش انسان تھے ہمیشہ حصار میں رہنا نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ معمول تھا ہمارے گھر کا اور میری جو دوسری ماہ تھی میں بتانا نہیں چاہتا وہ کہاں سے بیلانگ کرتی تھی پاکستان میں بہت ساری کمیونٹی کے لوگ ہیں لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کے گھر والے اکثر جادو تونہ کرتے تھے اور وہ آ کر جادو کے سامان بھی اسی فلیٹ میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ رکھتے تھے جس کی وجہ سے اثرات بہت جلدی ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کو رکھنے سے بھی اور ہوا کچھ یوں کہ آدھی رات کا وقت تھا اچانک سے بھائی کے کانوں میں ہسنے کی آواز آئی اور جب بھائی اٹھ کے دیکھتا ہے کے سامنے ایک عجیب سا وجود کھڑا تھا اور وہ ہسے چاہ رہا تھا اور وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس لڑکے نے کہا تھا نا وہ تمہیں چھوڑے گھنے وہ میرے بارے میں ہی تو کہہ رہا تھا تراصل وہ وہی جن تھا جو ماں سے اس گھر میں آ چکا تھا اب وہ کہتے جا رہا تھا لیکن وہ اتنا بھیانک تھا ہماری بہن مہام نے لکھا کہ اس کے جسم میں جیسے کھال ہی نہ ہو اس کی کھال کسی نے نوش کے نکال دی ہو بس جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے وہ پورا ایسی طرح دکھائی دیرا تھا بینہ کھال کے اور اتنا خطرناک تھا کہ وہ دیوار کی چھت پر چپا گیا اور آہستہ آہستہ بھائی کے قریب آتے آتے زمین پر اترا اور بھائی کے پاس آنے لگا اور جیسے اس نے بھائی کو چھوا کہتی ہیں کہ ایک عجیب سی روشنی اور چنگاری ایسے لگتا ہو کہ جیسے وہ پھڑ گیا اور بقائدہ دیوار پہ خون بھی اور وہ غائب ہو گیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ بھائی حسار میں تھا بھائی نے آیت الکرسی پڑی ہوئی تھی حسار ماندھا تھا وضو میں تھا اور اسی حسار کی وجہ سے وہ جن ہلاک ہو گیا یا کہیں چلا گیا اللہ کی کلام پاک میں بھرکتے اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کی ہوئی تھی اور اس طرح شیعتین جنات اللہ کے کلام پاک سے جیت نہیں پاتے اور وہ مر جاتے ہیں اسی لئے ہمیں حکم ملائے کہ آیت الکرسی پڑھیں حفاظت کے لئے اور جو مسنون دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں شیعتین جنات کے شر سے بچنے کے لئے گر سے باہر جانے کے لئے آنے کے لئے سونے کی دعائیں یہ تمام دعائیں ہمیں کتنا محفوظ رکھتی ہیں اور ان کی برکتوں کا اگر پتا چلے تو ہم ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں آپ سب کے لئے انتہائی نصیحت آموز کہانی ہے ہماری بہن مہام کہتی ہیں کہ آج بھی ہم یہی رہتے ہیں اور آج شادی کے بعد بھی جب بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازنے والے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں اور میرے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جس نے مجھے پوزسٹ کیا ہوا ہے ہماری بہن مہام اور اس کی فیملی کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو ہر مسئیبت سے اور بھائیوں کو ہر مسئیبت اثرات سے اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے شیعتین جنات اور انسانوں کے شر سے بھی بعضوں کا جنات سے بھی خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں جن کی نظر بد اور حسد انسان کو کھا جاتی ہے اور ایسے لوگ جادو تعویز بھی کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے خاص اپنی پناہ میں رکھے آمین نماز اور قرآن سے مدد لیں دوستو بہت شکریہ اور بہت شکریہ ہماری بہن مہام کا اور اب بڑھتے ہیں کور اگلی کہانی کی طرف یہ کہانی ہماری بہن نے کراچی گل بار سے ہی شیر کی ہماری بہن کہتی ہیں کہ میرا نام علشبہ ہے اور میں اپنی ممانی کا ایک سچا قصہ آپ سے شیر کرنا چاہتی ہوں ہم آپ کے ریگولر لسنر ہیں باقیہ کچھ یوں ہے کہ میری ممانی کی جب نئینی شادی ہوئی بارات کے دوسرے ہی دن کی بات ہے جب میرے ماموں گھر پر نہیں تھے اثر سے مغرب کا وقت تھا ممانی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور اچانک انہیں گہری گہری سانسوں کی آوازیں آنے لگی جس پر وہ کافی حیران ہوئی بہت ہی عجیب سی گہری سانسوں کی آوازیں تھی اور نیا بیٹ تھا اسی لئے اس پر پلاسٹک ہوتا ہے فارم پر تو جب ممانی کہیں پر تھی اور فارم میں جو پلاسٹک تھا ایسا لگا کہ وہاں پر آکر کوئی کھڑا ہو گیا پلاسٹک کی آواز آنے لگی ممانی کو لگا کہ شاید مامو آکھ ہے ان کے دیکھنے پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا ممانی نے سمجھا کہ شاید وہ روم سے نکل کے باہر گئے اور جیسے ہی ممانی اپنے کمرے سے باہر جانے لگی تو مامو آکھ ہے ممانی نے پوچھا کہ آپ کب ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں بس ابھی ابھی داخل ہوں دونوں نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے تم نہیں ہے دونوں نے کہا کہ نہیں اور ممانی کا یہ سچا واقعہ ہے اب بھی وہ وہیں پہ رہتی ہیں اور واقعات کا سلسلہ جاری ہے تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اب وہ ایسے بتاتی ہیں جیسے یہ بہت عام سی بات ہے بعض اوقات انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ واقعات بہت ہی کومنلی شیئر کر لیتے ہیں اسی طرح میری ممانی کے ساتھ بھی ہے بہت شکریہ علشبہ آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا کراچی گل باہر سے بہت شکریہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف یہ کہانی ہماری بہن انونشہ نے کراچی سے ہی ہم سے شیئر کی اور کہتی ہیں کہ میں کراچی کے مشہور علاقے ایک قرنگی سے دعلق رکھتی ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور میری سب سے بڑی بہن وہ بھی بہت چھوٹی تھی میرے والد محترم اور میری والدہ اکثر میری بہن کو لے کے بھی جاہ کرتے تھے کہیں پر ایک وقت کی بات ہے رات کے تقریباً دو بج رہے تھے میرے مامو اور میری مامی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے مامو پان کھاتے تھے اور پان دھوکنے کے لیے گھر سے باہر ہمارے گھر کے بلکل باہر ہی ہمارا چھبت رہا تھا مامو جیسے ہی باہر گئے تو دیکھا وہاں ایک عورت اپنے سر کو نیچے جھکائے بیٹھی ہوئی تھی مامو ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے اندر آئے اور گبراتے ہوئے والد محترم سے کہنے لگے کہ باہر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے والد صاحب کافی حیران ہوئے والد صاحب بار کی طرف گئے تو دیکھا واقعی ایک عورت اپنے چہرے کو نیچے چھپائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی والد صاحب نے کہا کہ تم کون ہو اس نے جواب نہیں دیا اور پھر والد صاحب نے کہا کہ کیا چاہیے اور کہاں سے آئی ہو جاؤ ادھر سے تو اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں تو والد صاحب نے کہا کہ جہاں سے آئی ہو وہیں جاؤ لیکن یہاں سے نکلو اور والد صاحب پوراں اندر آئے اور اس کے بعد گھر والوں کو بتایا اور پھر جا کے دیکھنے لگے تو وہ عورت غائب ہو جگی تھی ہمارے گھر سے روڈ پورا صاف واضح نظر آتا ہے والد صاحب اسی کشمہ کشمے تھے کہ آخر وہ گئی کہاں وہ عورت ہی تھی یا کوئی جنی تھی اچانک سے غائب نہیں ہو سکتی یہ بات واضح تھی کہ وہ ایک جنی ہی تھی اور حالات کے مطابق والد صاحب ادھر ادھر پھر بھی دیکھنے لگے سیفٹی کے لیے لیکن وہ عورت کہیں بھی دکھائی نہیں تھی اس کا مطلب وہ انسان نہیں تھی آپ سوچیں کہ کس طرح یہ مخلوقات انسان کو روپ لے کے کسی کو بھی بے اکوف بنا کے کسی کا بھی نقصان کر سکتے اور اگر وہ ان کے کہنے میں آ جاتے اور اپنے گھر کے اندر لے آتے ایک عورت سمجھ کے تو کیا ہوتا اور اگلے دن کی بات ہے کہ وہی عورت ہمارے چبوترے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو بلکل چھپائے ہوئے اور اس کے پیر بہت عجیب اور عام انسانوں سے لمبے تھے والد صاحب کام سے رات کے تین بجے لوٹ رہے تھے والد صاحب نے دیکھا چبوترے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے پہلے تو وہ گبرائے لیکن انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس نے اپنے ناک سے عجیب سی آواز میں جواب دیا کہ میں جا رہی تھی رکشہ میں اور رکشے والے نے مجھے یہیں اتار دیا تو میں یہیں بیٹھ گئی کیا آپ ایک گلاس پانی پلائیں گے والد صاحب نے سمجھا کہ واقعی شاید یہ کوئی عورت ہی ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو والد صاحب نے پانی پلایا اور پانی پینے کے بعد والد صاحب جب گلاس رکھنے گئے اور واپس آگے دیکھا اسی تجسس میں تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری گھر سے روڈ بالکل کلیر دیکھتے ہیں چاروں طرف سے تو وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی اور وہ غائب ہو گئی گلاس رکھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے والد صاحب فوراں آ گئے تھے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ کہانیاں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی بہت شکریہ انوشہ آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا قرنگی کراچی سے ان کا تعلق ہے اور اب جو کہانیاں آپ تمام سننے والوں کی سماع تک پہنچانے والوں یہ کہانی میرے حساب سے بہت ہی خوفناک اور بہت ہی خطرناک اور نصیت آموز کہانی ہے ان تمام سننے والوں کے لیے جو بینہ سوچے سمجھے کسی پر بھی یقین کر لیتے ہیں اور بینہ سوچے سمجھے کوئی بھی وظائف پورا کر لیتے ہیں ایک نوجوان ایک چھوٹے سے علاقے میں راہ کرتا تھا اور آپ تمام سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ کہانی انڈیا کی ہے انڈیا کے شہر یوپی سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں بہت پرانے لسنر ہیں انہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں آپسی لڑائیاں بہت ہوتی تھی بڑوں کے بیچ میں اکثر اور بیشتر یہی معاملات رہتے گلے شکوے جس کی وجہ سے ہم جو بچے تھے ہمارے بھی اختلافات ہوتے ایک دوسرے سے اکثر اور بیشتر بات ہی نہیں کرتے اور خاندان میں پھر مزہ نہیں آتا جب سب ہی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں اور ہمارے خاندان میں ہماری ایک پپوں ہیں جس نے ایک بہت اچھا کام کیا سب کو ایک دعوت میں بلا کے آپس میں سب کے مسئلے حل کیے ایک دوسرے سے جو بھی ناراض گیاں تھی وہ دور کی اور سب کو ملوا دیا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اب بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے خاندان کے رشتہ دار قریبی بڑے جن کے دل میں بغض تھا ایک بار ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے میرے والد صاحب کے رشتہ دار تھے قریبی میری جو پپوں تھی دوسری وہ تھی اور میرے چچا کی فیملی بھی تھی وہ ایک ساتھ آئے تھے انہوں نے آ کر میری والدہ سے کہا کہ اب ہم اتنا خوش رہنے لگے ہیں جب سے ہماری یہ تمام مسئلے ختم ہوئے اور ہمارے گھر میں کچھ فائننشل مسئلے بھی چل رہے تھے ہم نے یہ وظائف پڑھے تب سے ہمارے گھر میں بہت اچھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ یہ ہمارے بھائی کا کہہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی خوش رہے یہ وظائفہ پڑھیں اور روز پڑھیں سات دن تک مکمل کریں ہماری والدہ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس وظائفے کے بارے میں کم از کم کسی سے پتا کریں لیکن والدہ نے بینہ سوچے سمجھے ہم سب کی خوشی کے لیے وظائفہ پڑھنا شروع کیا اور جب وہ وظائفہ مکمل ہوا تو ایک بہت عجیب سا واقعہ ہوا پہلے دن والدہ واشوم میں گر گئی انہیں چوٹ لگی اس کے بعد والدہ کمرے میں اکیلی رات کے وقت لیٹی بھی تھی کچھ دیکھ رہی تھی ٹی وی میں اچانک ان کی چیخ نکلی اور تمام گھر والے بھاگتے بھی آئے کہ کیا ہوا تو والدہ نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک بہت بڑا بھیڑیا دیکھا جس کی باقاعدہ دو ٹانگیں انسانوں کی طرح تھی اس کا چہرہ اس کے دانت بہت بڑے تھے اور اس کے بال بھی بہت لمبے تھے اور وہ پورا پورا بھیڑیا تھا اس کے ناخن بھی بڑے تھے لیکن اس کی پیٹ بہت عجیب تھی اس کی پیٹ بلکل عادی انسانوں اور عادے بھیڑیے جیسی تھی میں نے اس سے واضح طور پر دیکھا اور میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا بہم نہیں تھا میں نے اسے اسی کمرے میں دیکھا ایک کونے پر اسٹور کے اندر سے چھپ کے دیکھ رہا تھا اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا اور جیسے ہی چیخ ماری وہ غائب ہو گیا تقریباً دو تین دن تک والدہ کو اسی اسٹور سے وہی بیڑیا نظر آتے گیا مختلف حقات میں ہم نے کمریا چینج کر دیا والدہ کو دوسرے کمرے میں والد صاحب سے کہا کہ اب والدہ کو یہاں پر مت چھوڑییں کا ہم نے والدہ کو اس کمرے میں جانے ہی نہیں دیا لیکن اس رات والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اس قدر خراب ہو گئی کہ جب اچانک سے آدھی رات کو میری آنکھ کھلی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب میں پانی پینے کیلئے فریج میں تھنڈی بوتل نکال کے ایسے ہی والدہ کو دیکھنے کیلئے چلا گیا تو میں نے زمین پر خون دیکھا کافی گھبرا گیا اور جب اسے فالو کرتے ہوئے کمرے تک پہنچ گیا والد صاحب کا کمرہ کھول کے دیکھتا ہوں تو والدہ اپنی انگلیوں کو نوچ نوچ کے خود ہی کھا رہی تھی اور وہ اپنے آپے میں نہیں تھی ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہی ہیں بلکل بھی ذہن ان کا کام نہیں کر رہا تھا وہ نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف ہو رہی تھی وہ اپنی انگلیوں کو مسلسل کھا رہی تھی اور انہوں نے اپنی چار انگلیاں پوری مکمل نگل لی تھی کھا لی تھی میں چلاتے ہوئے تمام گھر والوں کو جمع کی ہم پوری دور پہ لے کے ہسپٹل بھاگے ہسپٹل میں یہ پورے انسیڈن کو واضح طور پہ بتا دیا دونوں نے سمجھا کہ شاید ان کو پینک اٹیک ہوا یا وہ پاگلپن کے دورے کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں کو نوچ کے کھا گئے والدہ کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ رکھا گیا اور انہیں ہاتھ پیر بھی باندھا جاتا تھا کہیں یہ دوبارہ خود کو نقصان نہ پہنچا ہے اکثر اور بیشتر بیونشی کے انگجیکشن لگا کے ہم سب نے بہت پیار کیا انہیں انہیں سمجھایا تو یورین بیک جو لگاوا تھا والدہ کو ہسپٹل میں وہ پورا بیک خود ہی پی گئی اور اس کے بعد جو والدہ عجیب طرح سے بیہیف کرنے لگی والدہ اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو زمین پر رکھ کے بھیڑی کی طرح چلنے لگی انہیں ہسپٹل کی کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے وہ اسی روم میں جہاں پر وہ ایڈمنٹ تھی پرائیوٹ روم تھا وہاں پر وہ بھیڑیے کی طرح چلنے لگی میری بہن بہت ڈر گئی تھی بہت ڈر گئی تھی والد صاحب سمجھ گئے کہ معاملہ اصل میں کچھ اور ہے پوری طور پر میری نانی کو فون کیا نانی حیات تھی نانی سے بات کی اور نانی ہسپٹل آئی وہ بھی بہت بزرگ تھی لیکن اصل میں وہ روحانی معاملات کو جانتی تھی اور نانی آتے آتے ایک بزرگ کو لے کر آئی تھی انہوں نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے تو انہوں نے پوری تحقیق کی استخارہ کیا اور بعد میں بتایا کہ دراصل آپ کی فیملی پر کسی نے جادو کروایا تھا اور اسے وہ جادو کرنے کے لیے جس پر جادو کیا جارہا تھا جن کو اس پر مسلط کرنا تھا اسے وہ کچھ لفظ پڑھنے تھے ادا کرنا تھا کیا اس طرح کا کچھ کیا ہے تمہاری والدہ نے تو بچوں نے فوراں کہا کہ ہاں امی نے وظیفہ کیا ہے اور چاچو اور پپو کی فیملی آئی تھی وظیفہ لے کے انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنے سے آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو عالم صاحب نے کہا کہ وہ وظیفہ نہیں تھا وہ ایک کال تھی وہ ایک ایسی کال تھی کہ انہوں نے وہاں سے مکمل کر لیا تھا جادو اب جسے وہ پڑھنا تھا اس کے بعد وہ جن سات دن کے اندر اس کی گھر میں آ کر اسے نقصان پہنچائے گا بس وہ کال تمہاری امام نے پڑھ لیا اس جن کو بلانے کا وہ مکمل کال جادو کو کمپلیٹ کرنے کا آخری عمل تھا جو تمہاری امی سے کمپلیٹ کروایا کیا اور اس طرح امی کو بہت نقصان ہوا اس کے بعد ہم امی کو لے کے کہاں کہاں نہیں بھاکے لیکن اس جن نے پیچھا نہیں چھوڑا پر ایک دن ایک ایسے بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی یو پی کے ہی تھے انہوں نے والدہ کا علاج کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب امی کافی ٹھیک ہے بلکہ بہتر ہیں ابھی بھی ان کے جسم میں کچھ اثرات باقی ہیں لیکن اب وہ جو بھیڑیا دیکھتا تھا اور امی کی جو دماغی حالت چینج ہو جاتی اب ایسی نہیں ہے آپ سب پلیس خدا کے واسطے احتیاط کریں اپنا خیال رکھیں کسی پر بھروسہ مت کریں اور وضائف پڑھنے سے پہلے کسی صاحب علم شخص سے پوچھ لیا کریں اور مسنون دعائیں پڑھیں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں یہی چیزیں ہمیں برائی سے دور رکھتی ہیں بہت شکریہ اور بہت شکریہ ہمارے ان بھائی کا جنہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا لیکن نام نہیں بتانا چاہتے یو پی انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور اب جس کہانی کی طرف بڑھیں گے آج کی اپیسوڈ کی آخری کہانی ہے ہماری بہت اچھی لسنر ہے ہماری بہن منتشاہ نے یہ واقعہ کراچی فائیو ڈی علاقے سے ہم سے شیئر کیا کہتی ہیں کہ گورنمنٹ گلڈز اسکول ہے یہی سے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے وہیں پر ایک دن کلاس کے دوران میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جب صبح دعا ختم ہونے کے بعد پیریٹ شروع ہوتا ہے مجھے بیت الخلہ جانا تھا میں ٹیچر سے پرمیشن لے کے بیت الخلہ چلی گئی اور جب میں وہاں پہنچی وہ دراصل اسکول کی کلاسز کے بیک سائٹ پر پڑھتا ہے وہاں پر جاڑیاں بھی ہیں خاموشی ہوتی ہے جب کلاس شروع ہو جاتی ہے سب کی تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور میں وہاں پر تھی تو اچانک سے دروازہ لوک ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے پاقیدہ محسوس ہوا مجھے کھڑے ہوتے ہوئے اب میں دروازہ کھولنے لگی گبرہات کے مارے ڈر گئی تھی تو اچانک کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا مڑ کے دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں اور دروازہ اگدم سے انلوک ہو گیا اور باہر کی طرف جو بھاگی ہوں گبراتے ہوئے مڑ کے پیچھے دیکھا تو ایک عورت مجھے دکھائی دی تھی جو تقریباً دولن کی طرح تیار ہوئی بھی تھی غالباً وہ بڑی تھی اسے دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکی اکیلی بھی تھی اور گر کر بیہنش ہو گئی اور جب مجھے ہنش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی بعد میں مجھے میری ٹیچر نے بتایا کہ جب ہم تمہارا انتظار کرنے لگے کافی دیر گزر گئی تو میں خود ہی واشوم آئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم ہو کان اور تمہیں باہر بہنش پایا تم لے کے بھاگے اور اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو یہ تھا منتشاہ کا واقعہ جو کراچی فائیو ڈی سے انہوں نے واقعہ ہم سے شیر کی اب بہت شکریہ آپ کا آپ تمام سننے والے بھی ان کی اور تمام لسنرز کی فیملی کے لیے دعا کیجئے گا اور تمام وہ لوگ جو آسیب میں مبتلا ہیں جو بھی اثرات کا شکار ہے سب ہی کے لیے دعا کریں اچھا سوچیں اور اپنے پیرنٹس کا بڑا خیال رکھیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں ہمیں اور ہمارے والدین کو بھی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا نماز پڑھتے رہیں اور طاہرت کی حالت میں رہیں سب کے لیے اچھا سوچیں اچھا گمان رکھیں معاف کر کے سویں اور اللہ سے دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے بھی ہر نماز میں اور جب بھی دعا کریں اپنے والدین کو شامل کریں بہت برکتیں ہوں گی آپ کی دعاوں میں میرے والد صاحب بہت بیمار رہتے ان کے لیے بھی خاص دعاوں کی درخواست کرتا ہوں اور آپ تمام سننے والے اپنے واقعات مجھے انسٹیگرام پر بھی بیچ سکتے ہیں ویڈسیپ پر بھی ویڈسیپ نمبر آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے ویڈیو کے شروع سے لے کے آخر تک ہی چلتا ہے اور ویڈسیپ چینل کو بھی فالو کریں جوائن کر لیں وہاں پہ اکثر و بیشتر اس طرح کی چیزیں پاست اور نوٹفیکیشن بھی شیئر کرتا رہتا ہوں بہت شکریہ دوستوں اللہ حافظ اللہ نکبان